جی ابھی امی آئی تھی باہر سے اور باہر مین روڈ پہ گاڑی کھڑی کیا ہے اور کوئی آیا ہے انٹ مار کے گاڑی کا شیشہ توڑ کے باگ کیا ہے کیسی بات دیکھیں کہ دیکھیں شیشہ توڑ دیا ہے اور پھر باگ بھی گیا ہے یا تو رکا رہتا ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں کوئی ورز کیا ابھی بھی لوگ میرے پیچھے ہیں کیا لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے جیسے ہی میں اپنے گھر واپس پہنچی اور میری گاڑی کا شیشہ توڑا گیا یہ جن لوگوں نے میری گاڑی کا شیشہ توڑا یہ کیا چاہتے تھے کیا یہ میرے اوپر حملہ کرنے آئے تھے آخر کیا وجہ تھی کیا مسئلہ تھا جیسے میں گھر کے اندر انٹر ہوئی ہوں تو پانچ منٹ بعد بائٹ سے مجھے دھس کی واز آتی ہے ایک دم سے جیسے زوردار دھماکہ ہوتا ہے جیسے ہی ہم لوگ بھاگ کے دیکھتے ہیں تو آگے گاڑی یہ شیشہ آپ نے دیکھا ہے تو باقی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں شکر اللہ حمدللہ میں بی ٹھیک ہوں ویلکم ٹیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیبو کی روشنی تو ڈریکٹ گاڑی سے میرا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں اتھی گھر سے باہر اور مجھے ہے ابھی کہیں جانا تو میں نے سوچا کہ بھئی اپنے ویورڈز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں میں کیا لینے جا رہی ہوں کس کام سے جا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ سب کو شیئر کریں گے اور جو چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں تو جناب موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے بہت ہی پیارا موسم ہو گیا ہے ایک دم ہوا چل رہی ہے اور ادھر تازی تازی جو نہ بارش ہو کے رکی ہے میرے حیال میں ابھی پھر بارش آئے گی تو اگر ابھی پھر بارش آگی تو آج میں بارش انجوائے کروں گی اور آپ سب بھی میرے ساتھ ساتھ بارش انجوائے کیجئے گا اور دیکھیں کہ ابھی ابھی میں کہاں جا رہی ہوں اور مجھے ہے کچھ چیزیں لینی تو وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ مجھے کیا لینا ہے اور وہ مجھے کہاں سے ملے گا کیونکہ میں ایک پلان کر رہی ہوں جیسے کہ میرے حال ہے پچھلے سے پچھلے ولوگ میں شاہد پتہ نہیں کون سا ولوگ میں نے بتایا تھا مجھے بھولنے کی عادت ہے بماری مجھے بھولنے کی ٹھیک ہے بھول جاتی ہوں میں تو اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں بھی چاہیے وہ بھی میں نے بھائی کرنی ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی نکلتی ہوں باہر ہی ہوں چلی جاتی ہوں مطلب چیزیں بھی لے لیتی ہوں اور آپ نے بھی بھائی کرتی ہوں اچھا جی تو ہلکی سی بارش ہوگی سٹارٹ اور بلکل کنیشن نہیں ایک کنیشن نہیں جو پڑتی بلکلے کے کنی پڑتی بارش کی ابھی وہ سیم چاہ رہے ہیں تو ہوگی تیز اگر تیز ہو گئی تو آپس کی بات ہے میں کیا کروں گی بارش میں میں کیسے گاڑی سے اتروں گی اور کیسے میں بسار میں جاؤں گی کیسے میں شاپ پر جاؤں گی اور جو میں نے لینا ہے وہ میں کیسے لے پاؤں گی تو دیکھتے ہیں آج کہ ہم ہوں گے کامیاب یا پھر نہیں یعنی جس مقصد کیلئے جا رہی ہوں کیا میں وہ پورا کر پاؤں گی یا پھر نہیں ابھی ہوں میں اپنے گھر والی لینڈ میں کیونکہ میرے گھر سے کروز کر کے مجھے آگے جانا ہے بلکل میں گھر سے تھوڑا پیچھے ہی تھی اور ابھی میں گھر نہیں جاؤں گی گھر کو باہر سے میں بائے بائے کروں گی بائے بائے گھر بڑا بٹا جانپ سی سیدھا نکل دوں گا کہ میرے دروازے کے پاس جیسی میری گاڑی تھی ویسی ہی یہ گاڑی کھڑی اللہ کرے چور آئے ہو میری گاڑی ادھر چھوڑ گئے ہو این اکلا کے دیکھا اوہ ہیتے نہیں کیتے لگتے اوہ ہی رہی ہے ابھی آپ کو بیک کیمرہ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں سیم میری گاڑی جیسی نہیں ہے اور بلکل میری دروازے میں کھڑی کوئی ہمارے گھر تو کون آیا ہمارے گھر تو کوئی نہیں ہے یعنی اس گاڑی کے اندر ہی کو بیٹھا ہو یہ رہا ہمارا گیٹ گیٹ میں نے کر لیا کروز لوگوں نے دیکھا بس میں سیدھا ہی گزر گئی ہوں اور میں سیدھا ہی جا رہی ہوں وہ گاڑی میری نہیں تھی ویسے وہ میری گاڑی جیسی تھی میں تو سمجھیں بتانے کو میری گٹی چٹن آگیا پر انہی چنگی دنیا کتھوں آئی چلو خیر کوئی گل نہیں اوہ کال ڈیسس کر کے میں موشنل نہیں ہونا چاندی تو بارش ہوگی سٹارٹ تو فینلی نکل گیا جس صرف مجھے جانا تھا اوہ صرف جانے کے لئے چلتے ہیں بارش کے مزے کریں کیونکہ بارش شروع ہو چکی ہے اور ایک آس سے میں نے سٹیرنگ پکڑ رکھا ہے ایک آس سے میں نے اپنا موبائل پکڑ رکھا ہے اور ابھی مجھے چلانا ہے وائپر تو میرے خیال میں مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے اور وائپر چلا لینا چاہیے تو فیورز بارش ہے تو بہت سپیڈ پکڑ لیے دیکھیں آپ ہیوی بارش ہو رہی ہے ہیوی قسم کی فیورز آپ سب مجھے ایک بات بتائیں اور مجھے ایک مچورہ دیں کہ اتنی تیز بارش میں میں کیا کروں گی میں کہاں جاؤں گی میں گاڑی سے کیسے باہر نکلوں گی اور میں شاپنگ کیسے کروں گی دیکھو نا جب میں نکلی تھا تو بارش نہیں تھی اس میں میری کیا گلتی ہے اب اگر بارش ہو رہی ہے تو کیا کروں گی میں نے فیصلہ کیا اور میں نے سوچا کہ گھر سے تو میں نکلی آئی ہوں تو کیوں نہ بارش انجواہ کر لیتی ہوں اگر بارش رک گئی پھرتے پھر آتے تو شاپنگ کر لیں گے نہ رکھی تو پھر پھر کے گاڑی میں بیٹھ کے کھا بھی کہ جو ہیں اب واپس چلے جائیں گے پھر ایسے کر لیں گے مجھے جو چیز لینی تھی اس بزار میں تو میں پہنچ چکی ہوں لیکن بارش اتنی سپیٹ میں ہے تو میں میری حمد نہیں ہو رہی کہ میں کسی شاپ میں جاؤں بھاگ تو میں سکتی نہیں کاش کہ میں بھاگ سکتی ہوتی تو میں ایک جمپ لگاتی اور بھاگ کہ سیدھا شاپ کے اندر چلی جاتی اور بارش آپ دیکھیں بھکو سپیٹ میں ہے اس لئے چلیں ابھی میں تھوڑا سا ویٹ کرتی ہوں بارش رکھنے کا اگر میں بھاگ سکتی ہوتی تو سب سے پہلے میں نے اپنے ہزبن کے ساتھ بھاگ جانا تھا مطلب اب شادی کے بعد پہلے کی نہ سوچ لیں اب میں نے اس کے ساتھ بھاگ جانا تھا میں بھاگ نہیں سکتی اس لئے میں بھی یہاں بھی کھڑی ہوں اور میں کافی دیر بھی کھڑی ہوں بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی اور میں بھی کھڑی ہوں کہ میں جس کام جس کام کیلئے آئیں میں بھی وہ کر کے ہی جاؤں گی ایسے میں نے بھی جانا کر بارش نہ رکھی بس پھر نہ ابھی تک تو میں سوچ رہی کہ بچ جاؤں میں بچ جاؤں اگر نہ رکھی تو پھر بھائی ایسا سین مجھے مجھے پوراں کرنا پڑے گا اتر کے میں شاپ کے اندر آگئی اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی یہ فولڈنگ والی چیر میں نے یہ سیلیکٹ کی ہے اپنے لئے بڑا سا یہ بلیک والی کھولو ذرا اور میں نے سوچا کہ باقی فیملی جو بچوں بچوں کے لئے یہ بھی صحیح میں اس کے اوپر بھی کمفرٹیبل بیٹھ رہی ہوں لیکن وہ والی جو اس سے مضبوط ہے تو میں اپنے لئے وہ والی لوں گی اور باقیوں کے لئے یہ والی لوں گی ابھی بائی سے بات کرتے ہیں کیا کہتا ہے دو کلر ایک یہ بلیک کلر ہے اور ایک یہ نیلا کلر ہے یہ دونوں چیر فولڈنگ والی لے رہی ہوں کیونکہ آٹنگ کے لئے اور ٹور کے لئے مجھے ان کی ضرورت ہے ہمارے ٹور کا سپیشل گیفٹ جس کے بغیر گزارائی نہیں ہے چیر میں نے لے لئی بارش کے بعد بہت زیادہ کرمی ہو رہی ہے اور ایک میں نے لئی ہے یہ اورنج کلر کا جو پیکٹ ہے نا یہ ہے ترپال ٹینٹ کے اوپر ڈالنے والی ٹھیک ہے تو اصل کیمپنگ جو ہے نا وہ اب ہونی ہے میں یہاں سے نکل گئی ہوں سدر میں آئی تھی سدر سے میں نے جو لینا تھا چیرز اور ترپال وہ لے لئی ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ابھی میں ایک اور جگہ بجا رہی ہوں وہاں سے بھی مجھے کچھ لینا ہے اور وہاں سے کیا لیتی ہوں یہ تو پھر وہاں جاگی آپ کو دکھاؤں گی اور میرے شوق دیکھیں آپ سب آگے ہو جی راجہ بزار یہ ہے جی پنڈی کا مشہور ترین راجہ بزار اور پنڈی سٹی کا سب سے اولڈ اور پرانا بزار ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے تو میں بھی اس لئے یہاں آئی ہوں کہ مجھے چیزیں چاہیے یہاں جا کے ڈھونڈتی ہوں سامنی طرف میں بیل کی شاپ سیمپ لازے اور اس طرف جوانا ٹوٹل یہ باہر آپ کو ایسے دیکھ رہا ہے اندر جائے نا تو اس کے اندر مارکیٹ ہیں ہی مارکیٹ ہیں برینڈ ایٹ کیا لوکل کیا کھلا کپڑا کام والے سوٹ برائیڈر ڈریس مطلب بہت سارے ہر قسم کی جوانا برائیٹی آپ کو یہاں پر ملتی ہے ٹھیک ہے ٹوٹلی دنیا کی چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں تو ابھی مجھے یہاں پر ڈھونڈنی ہے پارکنگ یہاں پر پارکنگ بڑی مشکل ملتی ہیں لیکن میری قسمت بڑی چنگی پر بڑی لکھی ہیں میں لبلنگی ٹھیک ہے کہا تھانا میں بہت لکھی ہوں میری قسمت بہت اچھی ہے شکر اللہ پارکنگ کی جگہ یہ دیکھیں میرے پیچھے گاڑی کھڑی ہے بلکل کھلی ڈلی اور مجھے ٹھیک جگہ مل گی یہاں پہ میں نے گاڑی دیا لکھا اور میں پہ جا رہی ہوں مارکٹ کے اندر مجھے جانا ہے بھرتنوں والی شاپس پہ یہ دیکھیں دیکھتی ہوں میں کون سی شاپ پہ جاتی ہوں یہاں سے میں دیکھ رہی تھی پریشر ککر ابھی پریشر ککر میں نے فائنل کر لیا ہے تو میں نے کون سا لیا تھا بھائی مجھے کافی ساری برائٹیاں دکھائی ہیں میں نے یہ بھلا کیا ٹھیک ہے اس میں یہ ایک بلیک کلر ہے اور یہ بلو کلر ہے بلو نہیں میں نے لیا اور گھر میں ککر استعمال کے لیے ہے لیکن مجھے چھوٹے سائز کچھا ٹرائیولنگ کے لیے اس سے چھوٹے بھی یہ ہیں لیکن میں نے کہا تھوڑا سا تو بڑھا ہو کلو چاول بھی اس میں پک جائیں گے یہ بھائی کی شاپ میں بڑی پیاری ہے یہ گروکری جو پڑی ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصور ہے اور یہ جو بلیک کلر یہ اور ہی زیادہ خوبصور لگ رہا ہے نہیں اس کے اندر رکھنے کے لیے مجھے چھاننا مگوا کے دیں وہ مگوا ہے ٹھیک ہے پراشر کوکر بھی میں نے لے لیا اور میں نے لیا نونسٹک بلیک کلر کا ملی آتے مہنگا یہ چلو پھر میں کبھی شوک دہتے کوئی مولو نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو شوک پال نے سوکھے تھوڑے یہ میرے شوک ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہے اتنا میں چینل سے کماتی نہیں ہوں لیکن بھئی مجھے جو چیز پسند ہے جو میں نے کرنا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری لائف میں یہ چیز مجھے کرنی ہے یہ رہ نہ جائے کہیں تو بھئی وہ میں کر رہی ہوں اور وہ میں کرتی ہوں اور ایسے ہی میں اس سے بھی بڑھ کے شوک کرتی تھی اپنے پورے لیکن اس وقت چینل نہیں تھا تو اب پھر چینل کے مطابق میں چاہتی ہوں کہ کچھ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے تو ابھی پریشر کو کر لے لیا ہے ابھی ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت پسند ہے اکثر وہ میں نے دیکھی ہے باہر کے جو یوٹیوبر ہیں پاکستان میں تو وہ میں نے نہیں دیکھی لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ شاید پاکستان سے مجھے وہ مل جائے تو میں دیکھتی ہوں اگر مل گی تو میں وہ بھی بائے کروں گی اگر نہیں ملی تو پھر کی کر سکنے ویورز فائنلی میں جو چیز جھونڈ رہی تھی وہ بھی مجھے مل گی آج تو یقین جانے بہت ہی اچھا ہو گیا اچھا دن تھا آج کا تو کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں بلکل وہ لڑکے کو میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ میں نے بات کی ابھی وہ لے کے آ رہے مجھے دیتا ہے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں راجہ بزار سے نکل آئیوں میں اور ابھی میں آگئی ہوں چینہ مارکٹ وہاں سے جو میں نے لینا تھا مجھے دیکھنا چاہیں گے میں کہاں پہنچ گئی ہوں تو آپ دیکھیں ہسنا نہیں اچھا میں ایسی ہوں ابھی میں آگئی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ریڈیاں لگئے یا کھانے پینے والی تو وہ ریڈیاں جہاں پر کولر نظر آ رہا ہے چھولے پھٹھوڑے ان سے ملتے ہیں چاچا جی کے پاس ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہے ابھی اس ریڈی سے پہلے میں کھاؤں گی کھانا چیز اچھی ہونی چاہیے ذائقہ اچھا ہونا چاہیے اور آپ کو پسند ہونی چاہیے تو بے شک کسی بھی ڈھاپے جھوپڑی ریڈی پہ ہو کھالو میں ایسی ہوں فائف سٹار سے بھی کھاتی ہوں ریڈی سے بھی کھاتی ہوں جھوپڑی سے بھی کھاتی ہوں بس رزق ہے نا تو چلیں آج دیکھیں میرا کھانا آتا ہے تو یہ ہے جی پھٹھوڑا ساتھ میں ہے چار اور ساتھ میں ہے چنے چٹھنی یہ اس کو پھٹھوڑا بھولتے ہیں ابھی کھاتی ہوں میں بس پھٹا فٹ کھانا میں نے کھا لیا یہ لو یہ تم لے لو لیوں گی اچھا جی مزے کی بات بتا ہوں بل بتا ہے کتنا بنائے چار سو بیس جیسے ہم کہتے نہیں کہ بلانے تو چار سو بھی یہ لو یہ آپ لے لو پانی مجھے لا دو ہے بلشل دے دیا ہے ابھی جو میں یہاں سے نکلتی ہوں شکر اللہ پیٹ بھڑ کے کھانا کھا لیا ہے ابھی میں یہاں سے بھی نکل نہیں ہوں یہ ہے جی کالج روڑ یہاں پہ کافی ہیں کھانے پینے والے اور ادھر راشت بھی کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ یہ سیڈوں پہ دیکھو نا یہ چیزیں ریڑی ہیں اور یہ ایک ہی لینڈ چالری ہوتی ہیں پھر کوئی ویٹران لینے والا اور کوئی در ادھر گزرنے والا تو ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا رات ہوگی ہے اور میں کدھر سے کدھر آج تو میرا پورا دن یہ سامنے دیکھیں کیا آ رہا ہے سامنے یہ اوپر آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا یہ ہے سنٹور سمال تو میں اسلام آباد میں آ سرکڈیا پنجابی تو اندرساں جس طرح پنڈی والے بولے ہیں ٹھیک ہے یعنی پنڈی سے چلی ہوں صبح سے پھر رہی ہوں اور ابھی سنٹورس کے پاس سے یہ میں گزر رہی ہوں شیشے گندے ابھی بارشنا کچھ نظر نہیں نا آ رہے بار تو خیر ابھی میں اسلام آگئی ہوں اسلام آگئی ہوں مجھے کرنی ہے شوپنگ شوپنگیں جاری ہیں میری یہ آ رہا میری رائٹ سائٹ پہ میٹرو سٹیشن میں پہنچ کی ہوں یہاں یہ ہے جی ایف ٹین مرکز میک ڈونر کے پاس یہاں ان کے پاس سب کچھ ایر والا سیمینگ پول یہ وہ سب کچھ تو میں یہاں کیوں آئی ہوں میں بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں بچوں کے کھلونے بھی ہیں تو میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں ایک تو میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ ایر والا میٹروس کہاں سے ملے گا یہ چیز پوچھنا ہے ایک مجھے چاہیے گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھرنے والا پامپ کیونکہ وہ پامپ کی مجھے ضرور تو میں ٹرائیولنگ پہ جانا ہے تو ٹائر میں ہوا نہ ہو پینچر ہو جائے گاڑی راستے میں کوئی اور کسی ایسی انٹینشن میں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ فون سروس بھی نہیں ہوتی تو پھر بڑی مشکل ہو سکتی ہے اس لیے چیزیں میں اپنی پوری کاری ہوں ٹھیک ہے ٹرائیولنگ کے لیے اور میٹروس ان سے میں پوچھوں کہ ایر والا مل گیا تو وہ میں لوں گی نہ ملا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے ملے گا ٹھاپر کہاں سے ملتا ہے ویسے ایک میں نے لے لیا ہے لیکن وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ صحیح مطلب وہی چیز گمپ کے اوپر ڈالے گی بہرحال میں نے فیلال نا آر جی کچھ لے لیا ضرور ان کے پاس یہ سب کچھ ایر والا یہ لے کر وہ میں نے لڑکے کو بلایا وہ ادھر آ رہا ہے وہ آ کے مجھے بتاتا ہے پھر میں اس سے پوچھتی ہوں یہاں پر میں آئی تھی میٹرس کا پتہ کرنے کہ ایر والا میٹرس ملتا ہے انہوں نے کہا بلکل ملتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو کل پکچھریں دے دیں گے ویڈس ایپ پہ جو پسند ہوگا اس کی ہاف پیمٹ آپ نے ہمیں کرنی ہے تو ہم آپ کو مغوا دیں گے کل وہ مجھے پکچھریں دیں گے میں پھر جاؤں گی اور میں ہاف پیمٹ کروں گے اور پھر ان سے میں بائے کروں گی تو آگے آپ بلوگ دیکھیں جیسے ہم مانگتے ہیں کھانے کو ایسے گھاڑی بھی مانگتی ہے بچاری کھانے کو اب بھی ڈرواریوں فیول جناس اوپر پہنچ گئی ہوں میں ایف ٹین سے ہو کے اور وہاں جس کام کے لئے گئی تھی وہ میں بعد میں بتاتی ہوں پھر میٹرس ملا کے نہیں میں آگی ہوں جی جناس اوپر مارکیٹ میں اور یہاں بڑھ میں کیا لینے آئی ہوں یہ بھی ویورز بتاؤں گی انشاءاللہ بتاؤں گی آپ سب کو آپ سب میری فیملی ہیں مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ سب کے ساتھ اپنی باتیں اپنی چیزیں اپنی لائف شیئر کر کے کہاں کیسا دن گزرا کیسی رات گزری کہاں کہاں گئی کہاں آئی یہ وہ سب کچھ اب بھی میں آگی ہوں یہاں مجھے گاڑی لگانی ہے کہیں پہ یہ گاڑی نکل گئی یہاں پر میں اپنی گاڑی پارک کر لیتی ہوں یہ دیکھو اوہ لکی ہوں میں لکی ہوں بھائی یہ دیکھو نا یہاں پہ گاڑی لگاتی نہیں وہ تو شوپ بھی بند ہے اچھا جی شوپ میں میں نے جانا تھا وہ کارنل لالی کو شوپ بند ہے میرے خیال میں آج اس لامباد میں چھوٹی تھی سارے مارکٹ بند ہے شوپ تو تھی بند جا میں آئی ہوں جہاں سے مجھے کچھ لینا تھا چلیں اب بھی کچھ اور دیکھتے ہیں یہاں پر ادھر لگاتی ہوں یہاں پہ گاڑی میں لگاتی ہیں یہاں پر جگہ مجھے مل کی گاڑی لگانے کی آئے تو کسمت اچھی جا رہی ہے بارش تھی تھوڑا ویٹ کیا اس کے بعد بارش بھی رک گئی اور سارے کام اچھے سے آج میں نے اپنے کافی سارے کام جو ہے نا نپٹا لیے تو بس ابھی یہاں بھی گاڑی لگاتی ہیں اور یہاں پر رکھتی ہیں مظرہ میرا دل نہیں ماننا ادھر کچھ بھی ابھی میں دوسری طرف جا رہی ہوں گھوم گیا آتی ہوں گھوم کے آئے پورا دن میں گھومتی اتنے چکر کھائیں آج میں نے اتنے چکر کھائیں سارے چکر واپس آگئے ہیں میری طرف ایسے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا چکر پھر بھی چکر مجھے بتانے کیوں وہاں آنے ابھی میں اس طرف جاتی ہوں دوسری طرف اور اس طرف میں رکھوں گی جا کے فائنالی نا کیونکہ اس طرف میری پسند کی پلیس ہے اس لیے اچھے در کافی ساری شعبز کھلیے لیکن جس شعب میں میں نے جانا تھا نا وہ باندھ تھی بڑا مسئلہ ہوئی جنالا بچکر مجھے پڑے اب کل مجھے پھر آنا پڑے گا چلو خیارے کوئی بات نہیں کل پھر آ جائیں گے کل دیکھتے ہیں کل کی کل دیکھیں گے ہم نے کبھی اتنی بڑی لبی چوڑی ٹینشن نہیں لیتے کل کی کل دیکھیں گے ابھی آگئی میں یہاں میری فیورٹ پلیس ہے یہ جی جوس لینڈ دیکھتی ہوں آج میں نیچے بیٹھتی ہوں یا پھر اوپر جاؤں گی تو باہر تھوڑی انجوائے کرتی ہوں وہاں بیٹھ کے تو فائنلی ابھی میں یہاں پر باہر آ کے بیٹھ دیوں باہر موسم ٹھیک ہے اور میرے پیچھے یہ گرین گرین ٹری آپ کو نظر آ رہے ہیں اور میں جوس لینڈ پہ ہوں یہاں پہ میں کچھ آرڈر کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ آلیتی میرے دل کا رہا تھا یہاں سے ان سے جو انا کریم چاٹھ کھاؤں اور ادھر یہ لمبی لینڈ سٹال لگتی ہونا جوتی ہوں کہ یہ اس طرح مختلف نہ تو ان کا مجھے جوس بھی بہت پسند ہے باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں پھر یہاں پر انہوں نے بیٹھنے کی سٹنگ بنائی ہوئی اس طرح سے فائنلی لوگ جیسے مرضی آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ اوپر بھی سٹنگ ہے میں اوپر نہیں گئی میں نیچے بیٹھ کیوں ایک سائٹ پہ جہاں میں بیٹھ ہوں بلکہ ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ فرسوں کی شوپ ہے اس نے ادھر سٹال لگایا اور بھی یہاں پہ کافی سٹال لگی ہوتے ہیں اس طرح چیزوں کے نا بس ادھر میں بیٹھیں میرے پیچھے میری گاڑی بھی پارکتے ہیں تو یہ ہے جی ہماری کریم چاٹ اور ساتھ میں ہے جی جامن شیک چامن جوس واو کیا بات ہے آج فاسٹ ہے میں جامن کا جوس ٹرائی کرنے والی ہوں بھی سب سے پہلے میں آپ نے فروٹ چاٹ ٹرائی کروں گی کیونکہ مجھے بہت پسند ہے ان کی کریم چاٹ ہے سوالی بسم اللہ جوس بات میں ریس کروں گی اب بھی جامن جوس ٹرائی کرتی ہوں مٹھا مٹھا بہت مزے کا میں نے فرس ٹرائی کیا رونڈا یہاں پر ایک بیچ رہا تھا مجھے یہ بہت پسند ہے میں نے ہی لیا میں ان کا طرح سچ اسکا لگاتی ہوں اس کا مرونڈے کا نا ابھی امی آئی تھی بہر سے اور بہر مین روڈ پہ گاڑی کھڑی کی ہے اور کوئی آیا ہی انٹ مار کے گاڑی کے شیشہ توڑ کے باگ گیا کیسی بات دیکھیں یہ شیشہ توڑ دیا ہے اور پھر باگ بھی گیا یا تو رکا رہتا اے کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کیسے میں پورے دن کی ڈیٹیل میں نے آپ سب کے ساتھ چیئر کی لوگوں نے ویلوگ بات کیا اور جیسے ہی میں اپنے گھر کے باہر آ کے گاڑی روکتی ہوں دس بچ کر پچیس سے تیس منٹ کے درمیان یعنی پانچ منٹ کے اندر اندر ساڑھے دس کے اندر اندر جو ہے پانچ منٹ مجھے اندر آئے ہوئے نہیں ابھی گزرتے تو باہر سے زوردار دیجا ایسے دھماکے کی واز آتی ہے ایسے واز آتی ہے اور اصد ابھی کھڑا ہی تھا چابی پکڑ کے میں کہہ ہی رہی تھی کہ گاڑی پارکنگ میں روک کی آؤ اتنی دیر میں ایک دام زور سے واز آئی اصد میں نے کہا جلدی سے دیکھ مجھے لگتا ہے کہ گاڑی میں کچھ شاید گاڑی لگ گی اور روڑ پہ جگا رہے گاڑی بھی لگ سکتی جیسے ہی اس نے بائٹ جا کے دیکھا ہے تو بیک سیٹ کا جو شیشہ ہے وہ ٹوٹا ہے اور بائٹ پہ بندہ بھاگ کیا اتنی دیر میں اصد بھاگ کے گیا سپیٹ میں رکان یہ فوراں میں نے کہا دیکھ جیسے ہی فوراں گیا انہوں نے دروازہ کھولا اتنی دیر میں اس نے کہی ہماری بھاگ ہے اب یہ بندہ گاڑی چوری کرنے آیا تھا یا پھر یہ بندہ میرے اوپر حملہ کرنے آیا تھا یا پھر یہ بندہ کس مشن سے آیا تھا یہ بندہ کس نے بیجا تھا ان کا کیا ٹارگٹ تھا یہ تو اب میں نہیں جانتی میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا سکتی لیکن جو واردہ تھا ہمارے ساتھ ہوئی آپ لوگوں نے دیکھ لیا گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہم جان پوچھ کے تو نہیں توڑ سکتے یا کہیں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی سائیڈ کو لائیڈ کو فرینڈ کو بیک کوئی ادھر ادھر لگتی اب وہ پیچھے والے شیشے کو جا کے تو نہیں گاڑی لگتی تو آپ لوگوں نے دیکھے شیشہ کیسے ٹوٹا اس نے اس کی ویڈیو کلپ بنایا ہے تو یہ کون لوگ ہیں اور یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اب ہم اس کوشش پر یہ میں نہیں آگے میں نہیں بتاؤں گی کچھ چیزیں میں تھوڑی سی رکھوں گی سیکرٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا اور کیسے اور اس نے شیشہ کیوں توڑا اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی تو میری کوئی واز نہیں دبا سکتا اس طرح سے اگر کوئی کہے کہ میں چھپ پہنچوں گی یا میں پیچھے آٹ جوں گی یا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی تو ہرگیس نہیں ہو سکتا میں اندر گھسوں گی ٹھیک ہے اندر گھس کے دکھاؤں گی اب میں پہلے میرے ساتھ جتنا کچھ ہو گیا وہ کم ہے کیا میری ستر لاکھ کی گاڑی ان لوگوں نے چوری کر لی اور وہ کون لوگیں ان لوگوں کا تک بھی میں نے پہنچنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے جائیں آگے آگے کہ ہوتا کیا ہے اور آج گاڑی کا شیشہ اشارہ دے گئے ہیں مجھے والنگ دے گئے ہیں کہ میں رک جاؤں تو ایسے آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ویورز آپ سب کے ساتھ سب کو شیئر کروں گی اور پلیز دعا کریں اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں تو میری واز کو کوئی نہیں دبا سکتا میں پھر سے یہی بولوں گی جو غلط کر رہے ہیں اس کو اس کا غلط رزلٹ اور اس کو یہ سب بکتنا ہی پڑے گا ان لوگوں کو میرے گھر کا ڈریس پتا ان لوگوں نے میرے گھر نوٹس بجوائے ان لوگوں کو میرا everything پتا ان لوگوں کے پاس میرا number سب کچھ ہے ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو میرا پتا نہیں کہ میں کہاں بیٹھی ہوں کہاں ہوں اور ہو سکتا ہے جب میں زاہد کے ساتھ پچھلے vlog میں آپ لوگوں نے دیکھا ہم F.A.E. کے office گئے وہاں پہ جو بھی کوئی investigation تھی وہ اس کے لئے ہم لوگ گئے اس کے بعد ہم لوگوں کو وہاں سے نکلے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جن لوگ نے میرے اوپر case کا رکھا ہی نہیں کا بندہ ہو وہاں سے میرے پیچھے لگاؤ جہاں جہاں میں گئی میں شہر کے اندر اندر بیٹی تھی کسی کو موقع نہ ملا ہو جیسے میں دروازے میں آکھ اتری وہ خان دروازے میں آگیا تھا ٹھیک ہے پاسی shop بھی کھلی تھی ہو سکتا ہے کسی کو موقع نہیں ملا میرے اوپر حملہ کرنے کا تو جیسے میں اندر انٹر ہوئی ہوں تو یہ سین ہو گیا تو کوئی بات نہیں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے دے اجازت بائے بائے اللہ حافظ